ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی ہے آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر سترہ میر تقیمی سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد قویشنز کو سولف کریں گے سوال جواب ٹھیک ہے اور اس کی ان کی جو غزل ہے اسے بھی پڑھیں گے ایک ایسی شخصہ جسے عالم وجود میں آنے سے ایک ایسی شمعہ فن جل جلی جس کی تابانی سے کائنات اردو کا ذرہ ذرہ مجسم نور بن گیا افلاق کے چھوٹے بڑے نامعلوم کتنے صوفگم ستارے خلائے ظلمت میں غروب ہو کر ناپید ہو چکے ہوں گے زمین پر شہرت ناموری کے نامعلوم کتنے چراغ روشن ہو کر خاموش ہو گئے ہوں گے مگر اٹھاروی صدی کے اولین میں جن شخصیتوں نے اپنے گہوارہ تفلی سے آنکھے کھولی ان کے فن اور ان کی فکر کا کیا کہنا اس کی شمعہ فن کو صوبہ سی آج تک جاری ہے اور لہجہ بلہجہ اس کے نور میں اضافہ ہوتا ہے لمحہ بلمحہ اس کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اس عظیم شخصیت اور بالے اقفن کا نام میر تقی میر دیکھیں اتنی زبردست انہوں نے پہلے بات بتائی ان کے بارے میں پھر اس کے بات سما باندہ پھر ان کا نام بتا میر کی زندگی آلام و مسائب میں گزری اور یہی آلام و مسائب شیر کے ساچے میں ڈل گئے میر تقی میر کی پیدائش تو آگرہ میں ہوئی لیکن بچپن میں والد کے انتقال کے بعد انہیں روزی کی تلاش میں آگرہ سے دل لیا لیکن یہاں بھی ان کی طبیعت نہ لے گی اور جلد ہی انہیں آگرہ لوٹنا پہ نہا کر انہوں نے نواب عاصف الدولہ کی دربار میں ملازم ہو گئے عمر کے آخری دور تک یہی ملازم رہے اٹھار سو دس ایسی میں اس جہان کو خیر بات کر میر کا شمار عدو کی عظیم شورہ میں کہہ جاتا ہے انہوں نے خدا سکن اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے دل پر گزری واردات سیدھی سادھی اور بولچال کی زبان میں ادا کر دی یہ واردات وہ تھی یہ دل پر گزرنے جاتی اس لیے جس نے پڑھا اسے سنا اسے اپنے دل پر گزری معلوم ہے اسی لیے تو کہا گا ہے کہ میر نے اپنی آپ بیٹی کو جگ بیٹی بنا دیا انہوں نے بولچال کی زبان کو ایسے سلیخے سے استعمال گیا کہ وہ شاعری تھی زبان بننے ان کی تجبیہ اور استیارے دلوں کو اس طرح کھیچ لیتے ہیں ہلکہ ہلکی موسیقی اور نل میجے نے بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ گیا ان کی شاعری میں خود کلامی پائی جاتی ہے ان کے کلام میں دردمندی مجروحی منتی ہوئی تہذیب کی نمائی اثرات جس سے ان کے کلام میں موسیقی تو گہرائی پیدا ہوں زوق اور غالب جیسے عظیم شورا بھی ان کی عظمت کا اطراف ہی ہو کرتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا زوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب زوق یاروں نے بہت زور غزل مبارا میر کو خود بھی اپنی شاعری پر فقر حاصل ہوتا اسی لئے انہوں نے کہا جانے کا نہیں شیر و سخن کا میرا ہرگز تاہچر جہاں میں میرا دیوان مبارا میر نے شیر میں اسناف میں تبیہ آزمائی کی انہوں نے مرسیہ بھی کہاں اور بہت سی مسنویاں بھی رکھی لیکن ان کا اصل کارنامہ ان کی غزلیں جو انہیں رہتی دنیا تھا زندہ جاوید رکھے گا چلیئے ان کی پہلی غزل پڑھ لیتے ہیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا مطلب جتنے بھی ہم نے تدبیریں بنائی تھی جتنے بھی ہم نے جو ہے سوچا تھا وہ سب الٹی ہو گئیں جو جو ہم نے سوچ رکھا تھا وہ کچھ کام نہیں ہے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام یعنی اس بیماری دل میں جو اس دل میں جو وجہ ہے جس ویہ سے یہ بیمار ہے اس نے ہی کام تمام کر اہد جوانی رو رو کٹا پیری مہلی آنکھیں مون یعنی رات بہتے جاگے صبح ہوئی آرام کیا یعنی اہد جوانی جب جوان تھے تو رو رو کٹا اور پیری یعنی بڑاپا جب ہو گیا تو آنکھیں مون آنکھوں کی روشنی چلی گئی یعنی رات بہتے جاگے صبح ہوئا اور رات پوری رو رو کے کھار دی جب صبح ہوئی تو تھوڑی وہ تھا ناحق ہم مجبور ہو پہ یہ تحمد ہے مختاری کی چاہتے ہو سو آپ کریں ہم کو عوض بدنام کیا اب جہاں پہ کہتے ہیں کہ کہ ہم پہ ایسی جو ہے وہ لگا ہوا ہے تحمد لگی ہوئی ہے کہ ہم خود مختار ہیں جو چاہے کرو لیکن چاہتا جو اللہ ہے وہی ہوتا ہے ہم تو بے وجہ بدنام ہیں شائر کہتا ہے جہاں کے سپیدوں سیادے سے ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کرو رو صبح کیا اور صبح کو جنجو شام کیا یہاں پہ شائر کہتا ہے کہ ہمیں جو اس دنیا میں جو ہے وہ صرف اتنا ہاں گئے رات کرو رو صبح کیا اور صبح کو جنجو شام کیا مطلب اپنی غریبی کا بتا رہا ہے میر کے دینوں مذہب کا پوچھتے کیا ہو اس نے تو کشکہ کچا دیر میں بیٹھا کپکہ ترک اسلام مطلب کیا رہا ہے میر کے دینوں مذہب کا کیا پوچھتے ہو اس نے تو کشکہ کچھ لیا اور دیر مندر میں بیٹھیا اور کپکہ جو ہے اسلام کو ترک کرتا ان کا کہنا ہے ہو سکتا انہوں نے ایسی شہر کی طرح میں کہے دیا باقی تو نیک آجی جو ہوت میر تقی میر کو خدا سکن کیوں کہا جاتا ہے لکھیں بھائی اس ویہ سے کہا جاتا ہے ان کے قرام میں دردمندی مجروحی محلمی منتی تہذیب کی نمائس ان کے قرام میں بے پناہ وستہ گہرائے سبق میں آئے محاورے کو اپنے جملے میں استعمال کیجئے بیماری دل بیٹے کی جدائی نے حسد کو بیمار بنا دیا کام تمام کرنا غصے کی حالت میں آ کر اپنے بھائی نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کام تمام کر دیا انسانوں کی مجبوریاں اور اس کے اختیار پر پاس جملے لکھئے دنیا میں انسان بے بس اور کسی چیز کا اس کا کوئی اختیار نہیں ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوگی مجبوری کا اقلاب یہ جہیت کے ادبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن معنی کے ادبار سے وسیع ہے امیر کی شاعری میں درد و غم اور مایوسی کی کیا وجہ دلی کیونکہ ان کی زندگی عالمہ مسائف سے گزری شاعری من کی زندگی کہا سنے بچپن میں والد روزر گئے پھر معاشر کے لئے آگرہ دلی سے آگرہ آگرہ سے دلی اور مسیبتیں برنے انہوں نے اس ویسے ان کے دل مجھے شاعری میں خاند اب یہ شہر ہے اور اس کی تشریح تشریح میں نے آپ کو پہلے ہی کرا دیئے سمجھ میں بھی آگئے ہوگی آپ کو دیکھئے یہ پوری تشریح ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پوری تشریح کو پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اب یہ شعر بہت لوگ کم سمجھتے ہیں کہ میر کے دین و مذہب کو پوچھتے کیا ہوں اس نے تو کشکا کیچا دے اس شعر میں شاعر مذہبی رواداری کی بات کہی ہے مذہبی انسانیت کا سبق دیتا اور بناوٹی رکھ رکھاؤں سے دور رہنے کی تلقی شاعر نے خود اپنے بارے میں کسی خاص طریقے سے منحرف ہونے کا ذکر کیا ٹھیک ہے بھئی وہ کہتا ہے کہ یہ بناوٹی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے یہ سب چیزیں اس کے بعد اگلا شہر ہے اس کی بھی تشریح یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میر کے سلوپ پر اسلوپ بیان کی روشنی لالی اسلوپ بیان کا روشن لالی یہاں پہ میر تقی میر ردو شاعری کے نام و راستی ان کی شاعری کا اصل جو ہر ان کی غزن میں نکھرا ان کی شاعری کے ایک بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بولچال کی زبان کو ایسے سلیقہ سے استعمال کی اور شاعری کی زبان ملنے وہ اپنی شاعری میں نرم سادہ اور صاف زبان کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی شاعری کا اور درد کی رسیہ جبان سے نگلتے ہیں دل پر اثر کرتے ہیں میر کی شاعری غم و عالم کی تصویر اس موضوع پر مقالہ یا میر کی میر کی شاعری سب نیوخیت پر جائے مطلب میر کی شاعری میں کیا جاب آئے جاتی ہیں ذوق و شوق جیسے سعادی کا کلام فارسی مطلب کیا ان کی شاعری میں وہ ہیں ان کی شاعری لوگوں کو پسندے فساہت ہے زبان سادہ ہے فطرت فطرتی ارپاز ہیں یہ سب چیزیں آپ جو اس میں ان کی شاعری کے اندر لکھ سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے اب دیکھو پورے دو پیجز میں یہی ہے ان کے اس کو پڑھنے سے دل پہ چوٹ لگتی ہے لکھ سے خالی نہیں ہوتی ان کی زبان فساد اور سادگی اور سوز و گزاز ہے اس کے علاوہ ان کی سادگی صفائے خوبی سے ادا کرتے ہیں جس پر ہزار بلند پروازے اور نازک خیالیں اور قربان ہیں میر کے کلام میں وعید آز مبالغے اور خلاف عادت سے پاک ہیں کونڈے اور بے تکلوف اور تسنہ سے پاک ہیں مطلب بہت سادہ زبان ہے اور بہت ایسا بھی نہیں رکھتا کہ کردوری زبان اور پڑھنے میں مزا آتا ہے میر کے کلام میں اخلاق اور حاکمانہ اشارکوزی کی کچھ کمی نہیں لیکن اخلاق کوئی جو حکمت انجاز کیفیت دیرینی حالات سادہ الفاظ میں بڑے نکات اور بلند مزامین بے تکلوفی سے بیان کریں اب ان کے کلام میں عاشقہ عشقیانہ بھی لیکن اخلاقی حاکمانہ نکتہ خشوشگوزی سے بیان کی ان کے کہیں کہیں مایوسی بھی جھلکی پائی گئی ہے اور ناکامی میں بھی ڈوبے ہوئے نظر آتے ذرافت کی چاشنی بھی یہ سب چیزیں ان کے کلام میں ہیں ٹھیک اور میرے کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی اس کی پیدیل کی ڈسکریپشن میں اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کریں اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے اور ہم